آج کل فیشن کے نام پر خواتین جو لباس زیب تن کر کے سر آم گھومتی ہیں ان میں اکثر لباس ایسے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر انسان تو کیا انسیانیت بھی شرما جاتی ہے حالانکہ مسلمانوں کا یہ شعار نہیں کہ بلکہ اسلام تو عورت کو مکمل پردہ کرنے کا درس دیتا ہے لیکن ہماری خواتین آج اسلام سے اس قدر دور ہو چکی ہیں کہ اسلامی احکامات پر چلنا ان کے لئے محال ہوتا جا رہا ہے اور اس کے برعکس وہ مغرب کی تقلید میں بہت آگے نکل چکی ہیں کارئین اس تحریر میں ہم ایسی عورتوں کے انجام کے بارے میں بات کریں گے جو باری کپڑے پہن کر مردوں کے سامنے گھومتی ہیں اور ایسے کپڑے استعمال کرتی ہیں جن سے ان کے بدن کے آزا واضح ہوتے ہیں اللہ نے عورت کو پردے کا حکم دیا ہے جس کے پیچھے بڑی حکمتیں چھپی ہیں پردے کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو چھپانا یعنی عورت کسی بڑی چادر برکہ یا عبایہ سے اپنے آپ کو اس طرح چھپائے کہ نہ تو اس کے آزا کی بناوٹ ظاہر ہو اور نہ حسن و جمال اس کی زیب و زینت اور بناو سنگھار غیر محرم کی نظروں سے چھپا رہے اگر اس پر کسی کی نظر پڑ جائے تو وہ دوسری نظر اس پر نہ ڈال پائے پردے میں ہر وہ چیز آ جاتی ہے جو مرد کے لئے عورت کی طرف سے رغبت و میلان کا باعث ہو خواہ پیدائشی ہو یا مصنوعی پیدائشی حسن تو عورت کو اللہ رب العزت نے دیا ہی ہے لیکن فیشن کے اس دور میں میک اپ اور بناو سنگھار کا اندازہ آپ کو با خوبی معلوم ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل اکثر خواتین اور لڑکیاں عبائے میں نظر آتی ہیں برکہ یا عبائے کا استعمال کافی بڑھ گیا ہے لیکن آپ خودی ایمانداری سے بتائیے کہ کیا آج کل استعمال ہونے والے برکے یا عبائے پردے کی بنیادی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں نتنے ڈیزینوں والے تنگ اور چست برکے بجائے پردے کے غیروں کو اپنی طرف راگب کرنے کا باعث بن رہے ہیں سیاہ برکے پر خوبصورت ڈیزائن کے نقش و نگار اور کشیدہ کاری رنگ برنگ سکارف لیے ہوئے عورت دور سے ہی نگاہوں کا مرکز بن جاتی ہے اور اس پر برکے کا اس قدر چست ہونا کہ جسم کے آزاز ظاہر ہوں اور بھی فتنے کا باعث بن رہا ہے یہ تو حال تھا عبائے کا یا پھر برکے کا جس کو پہن کر خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ اب انہوں نے پردہ کرنے کا فرائز پورا کر لیا ہے حالانکہ وہ پردے کے نام پر ایسا فیشن ہے جو کہ پردے کی کوئی صورت بھی پوری نہیں کر رہا ہوتا ان کے عبائے سے بھی ان کے آزاز واضح ہو رہے ہوتے ہیں اب اگر بات کی جائے ان خواتین کی کہ جو پردہ کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتی تو ان میں سے کچھ ایسی ہیں جو کہ دوبٹہ کرنے کی زہمت تو کرتی ہیں لیکن ان کا باقی لباس بدن کے آزاز ظاہر کر رہا ہوتا ہے اور جو دوبٹہ لیا جاتا ہے وہ بھی اللہ مافی ان خواتین میں کچھ تو ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو دوبٹہ لینے کی بھی زہمت نہیں کرتی اور مردوں کے بیچ سینہ تان کر گھومتی ہیں یاد رہے کہ یہ سخت نقصان کی بات ہے اللہ تعالیٰ کے ہر ہر حکم میں سینکڑوں حکمتیں ہیں آج ہمارے معاشرے میں جتنی بھی پریشانیاں ہیں ان سب کی وجہ یہی ہے کہ ہم مغرب کی تقلید میں آگے نکل چکے ہیں اور ہم نے اپنے مذہبی اقدار کو چھوڑ دیا ہے جس کی وجہ سے آئے دن ہمارے لئے پریشانیاں بڑھ رہی ہیں آج ہماری خواتین جو کچھ فیشن کے نام پر کرتی ہیں وہ سب میڈیا ہی کی مہربانی ہیں جو کہ خواتین ٹی وی اور انٹرنیٹ پر دیکھتی ہیں اور پھر اسی کو اپنانے کی کوشش کرتی ہیں کہتے ہیں دور جہلیت میں پردے کا تصور تک نہ تھا جس کی وجہ سے مسلمان خواتین اور غیر مسلم عورتوں میں فرق کرنا مشکل تھا مسلمان خواتین کے فرق کی جو نشانی دی گئی ہے اسلام میں اسے ہجاب کہتے ہیں آج کے اس دور میں بھی مسلمان عورتوں نے غیر مسلم عورتوں کی دوبارہ سے پیروی شروع کر دی ہے آغاز کائنات میں انسان ننگا تھا اور جب شعور ملا تو اس نے لباس پہننا شروع کر دیا لیکن آج کے اس دور میں پھر اپنی تہذیب و تمدن بھولتا جا رہا ہے انسان نے پھر سے کپڑے اتارنا شروع کر دیئے ہیں پردہ اور ہجاب ایک ایسا خوبصورت عمل ہے جو عورت کو ڈھانپ لیتا ہے بے حیائی کی ساری جڑیں کاٹ دیتا ہے عورت کا مطلب ہی ڈھکی ہوئی چیز ہے مگر آج کل تو عبایہ اتنے چوست ہو گئے ہیں کہ اس کو بھی ایک ہجاب اور عبایہ کی ضرورت ہے کیونکہ یہ آپ کی تہذیب اور تربیت کی نمائندگی کرتا ہے جو ایک مسلمان عورت کی نشانی ہے یہ آپ کو بری نظروں سے محفوظ رکھتا ہے لہٰذا ہجاب اور عبایہ کے تقدس کو پامال نہ کریں اور محض فیشن کی غر سے نہ پہنیں ورنہ اس کا شمار حیاء و ہجاب میں نہیں بلکہ فیشن میں ہی ہوگا خدارہ دین کو مزاق مت بنائیے حکم کی روح کو سمجھئے اور دین کو اپنی خواہشات کے تابع نہ کریں اللہ کو اپنی مخلوق بہت پیاری ہے اور پردے کا حکم اللہ نے عورت کی بہتری کے لیے ہی کیا ہے جو عورت بھی پردے کو اللہ کا حکم سمجھ کر اور اس کی روح کو سمجھ کر کرے گی اور اپنی خواہش کو پسے پشت ڈال دے گی وہ انشاءاللہ بہت سی پریشانیوں سے بچی رہے گی آخر میں ایک نظر ان عورتوں پر بھی ڈالتے ہیں جو ایسے برکہ اور عبایہ کا استعمال کرتی ہیں جو بجائے پردے کے بے پردگی پھیلانے کا باعث بن رہے ہیں جو ایسے لباس پہنتی ہیں جو باریک ہوتے ہیں اور جن کو پہننے کے بعد بھی خواتین کے عذاب واضح ہو رہے ہوتے ہیں تو ایسی خواتین غور سے پڑھ لیں صورت نور میں ہے کہ عورتیں اپنی زینت کو کھلا نہ رکھیں جو عورتیں کھلی گھومتی ہیں تو بٹا یا ہجاب نہیں لیتی ان کے لیے دردناک عذاب ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بری عورت وہ ہے جو بے پردگی کرے اور تکبر سے چلنے والی ہو یہ اس امت کی منافقت ہے اور وہ ہے جو جہنم میں کوئے کی طرح چیختی ہوئی داخل ہوگی دوسری جگہ فرمایا ان عورتوں کو جہنم میں کوڑے مارے جائیں گے جو کپڑے پہنے ہوئے ہونے کے باوجود برہنہ جسم سے نظر آتی ہیں اب ہمیں خود ہی فیصلہ کرنا ہے کہ ہماری خواتین اور مردوں کو اس بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس فیشن سے کیسے جان چھڑائی جائے یاد رہے کہ جتنا قصور بے پردگی کے عام ہونے میں عورتوں کا ہے اتنا ہی مردوں کا بھی ہے اگر مرد اپنی عورتوں کو ایسے لباس پہننے سے منع کرے ان کو ایسے لباس استعمال کرنے کی اجازت نہ دے تو عورتیں ایسے لباس استعمال نہیں کریں گی اور جب عورتیں ایسے لباس پہننا چھوڑ دیں گی تو پھر مارکیٹ میں ایسے لباس آنا بھی بند ہو جائیں گے لیکن جب ہم اس قسم کے لباس کو خدیدنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر یہی لباس اگری بار مزید باری کر دیے جاتے ہیں اور یہ لباس مزید تنگ کیے جاتے ہیں تاکہ عورت کے پردے کو آہستہ آہستہ ختم کر دیا جائے اس بارے میں ہمیں سوچنا ہوگا اور جلد کسی بڑے اخروی نقصان سے پہلے کوئی نہ کوئی فیصلہ لینا ہوگا شکریہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں ایسی ویڈیو دیکھنے کیلئے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ولی لیکن بیر آئیکن کو لازمی پریس کریں ملتے ہیں نیو ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ